زمین پر موجود کسی بھی مقام کا محل وقوع معلوم کرنے کے لیے زمین کی طرح نظر آنے والے موڈل یعنی گلوپ پر کچھ فرضی قطوط کھیچے گئے ہیں اس ویڈیو میں ہم انہی فرضی قطوط کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے زمین کے بلکل درمیان سے ایک فرضی افقیقت کھیچا گیا ہے اس فرضی افقیقت کو قطع استواء کہتے ہیں اس خط استواء کی وجہ سے ہماری زمین دو مساوی نصف قرروں میں تقسیم ہو جاتی ہے خط استواء کے شمالی حصے کو شمالی نصف قررہ جبکہ جنوبی حصے کو جنوبی نصف قررہ کہتے ہیں ان دونوں نصف قرروں میں خط استواء کے متوازی چند فرضی قطوط کھیچے گئے ہیں خط استواء اور خط استواء کے متوازی کھیچے گئے ان فرضی قطوط کو ہی ارض البلد کہتے ہیں شمالی نسٹ کررے میں ان ارز البلد کی تعداد نوود اور جنوبی نسٹ کررے میں نوود ہوتی ہے اور خط استواء بھی خود ایک ارز البلد ہے لہٰذا کل ارز البلد کی تعداد ایک سو اکیسی ہوتی ہے تمام ارز البلد دراصل زاویائی فاصلے ہیں جو خط استواء کو صفر درجہ یا بنیاد مان کر شمالی نسٹ کررے میں نوود درجہ تک اور جنوبی نسٹ کررے میں نوود درجہ تک کھیچے گئے مختلف زاویہ ہیں ان تمام مختلف درجہ والے ارز البلد میں چند ارز البلد کو مخصوص نام دیئے گئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے ارز البلد ہیں خط استواء زمین کے بلکل درمیان سے گزرنے والے خط کو قطع استواء کہتے ہیں جیسے کہ ہم نے اس ویڈیو کی شروعات میں دیکھا ہے کہ اس خط کی وجہ سے ہماری زمین شمالا جنوبا دو مساوی نسٹ کرروں میں تقسیم ہو جاتی ہے قطع سرطان قطع استواء سے شمالی نسٹ کررے میں 23.5 درجہ زاویہ سے گزرنے والے خط کو قطع سرطان کہتے ہیں قطع جدی قطع استواء سے جنوبی نسٹ کررے میں 23.5 درجہ زاویہ سے گزرنے والے ارز البلد کو قطع جدی کہتے ہیں زمین سے سال بھر نظر آنے والی سورج کی ظاہری شمالی وہ جنوبی روش قطع سرطان اور قطع جدی انہی دو قطع کے درمیان ہوتی ہے یعنی ان دونوں قطع کے درمیان موجود ہر مقام پر سال میں دو مرتبہ سورج کی شوائیں امودن پڑتی ہیں قطع آرکٹک قطع استواء سے شمالی نسٹ کررے میں 66.5 درجہ زاویہ سے گزرنے والے قطع کو قطع آرکٹک کہتے ہیں قطع استواء سے جنوبی نسٹ کررے میں 66.5 درجہ زاویہ سے گزرنے والے ارز البلد کو قطع آرکٹک کہتے ہیں دونوں نسٹ کرروں میں یعنی شمالی نسٹ کررے میں قطع سرطان سے قطع آرکٹک اور جنوبی نسٹ کررے میں قطع جدی سے قطع آرکٹک ان علاقوں میں سورج کی شوائیں سال بھر ترچی پڑتی ہیں یعنی ان علاقوں میں سال میں کبھی بھی سورج کی شوائیں امودن نہیں پڑتی شمالی قطع قطع استواء سے نوود درجہ زاویہ پر موجود زمین کے سب سے شمالی سرے کو شمالی قطع کہتے ہیں جنوبی قطع قطع استواء سے نوود درجہ زاویہ پر موجود زمین کے سب سے جنوبی سرے کو جنوبی قطع کہتے ہیں فرضی افتی قطوط یعنی ارج البلد کے علاوہ زمین پر کچھ امودی فرضی قطوط بھی کھیچے گئے ہیں زمین پر کھیچے گئے انہی فرضی امودی قطوط کو طول البلد کہتے ہیں ہر ایک طول البلد زمین کے شمالی و جنوبی ان دونوں قطب کو جوڑتا ہے اس لیے تمام طول البلد نصف دائروی اور مساوی لمبائی کے ہوتے ہیں اسی وجہ سے کسی بھی طول البلد کو صفر درجہ یا بنیاد مانا جا سکتا ہے اس کنفیجن کو دور کرنے کے لیے برطانیہ کے لندن شہر میں گرین رچ مخام سے کھیچے گئے طول البلد کو صفر درجہ یا بنیادی طول البلد مان لیا گیا ہے اس صفر درجہ طول البلد اور اس کے بالکل مخالف والے طول البلد یعنی 180 درجہ طول البلد کی وجہ سے ہماری زمین مزید دو مساوی نصف کروں میں تقسیم ہو جاتی ہے صفر درجہ طول البلد کے مشرقی حصے کو مشرقی نسکرہ اور مغربی حصے کو مغربی نسکرہ کہتے ہیں مشرقی نسکرہ میں 189 طول البلد اور مغربی نسکرہ میں 189 طول البلد ہوتے ہیں اس طرح دونوں نسکروں کے کل ارض البلد کی تعداد اور ان میں صفر درجہ طول البلد اور اس کے مخالف والے طول البلد یعنی 180 درجہ طول البلد کو ملا کر کل طول البلد کی تعداد 360 ہوتی ہے اس طرح فرضی قطوط یعنی ارض البلد اور طول البلد کی وجہ سے گلوب پر قطوط کا ایک جال تیار ہو جاتا ہے اسے قدروی قطوط کا جال کہتے ہیں ارض البلد اور طول البلد کو درجہ اس اکائی میں پڑا اور لکھا جاتا ہے ہر ایک درجے کو ساٹھ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے درجے کے ہر ایک حصے کو منٹ کہتے ہیں ہر ایک منٹ کو مزید ساٹھ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے منٹ کے ہر ایک حصے کو سیکنڈ کہتے ہیں ارض البلد اور طول البلد کے متعلق بتائی گئی معلومات کو امید ہے آپ نے سمجھا ہوگا